سلام علیکم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا رحم کرنے والا ہے اور ہم سب کا مالک ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بیماریوں سے نجات دلائے آمین سم آمین تو چلتے ہیں ہمارے آج کے کام کی طرف جو ہمارا سبق تھا کل ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی صفحہ نمبر اٹھائیس سبق کا عنوان تھا علم ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہوگا اور نیٹ کاپی پہ خوشخط کر کے اس نظم کو لکھا بھی ہوگا تو آج ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں اسی سبق کی مشکل الفاظ کی املا جو ہم نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنی ہے وہ ہم کرتے ہیں خوشخط کر کے تو سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے جماعت کا کام پھر روز کی طرف عنوان جیسے ہم لکھتے ہیں عنوان املا لکھنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ املا لکھنی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے محبت مہکار مرہوب اسرار دھول زہانت نکھار چھین چکار بہکار گزارو ہمیشہ ٹھیک ہے یہ آپ نے املا لکھنی ہے اپنی نیٹ کاپی پہ اگلے پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگلے صفحے پہ کاپی کے آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اگلے صفحے پہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپ نے تاریخ عنوان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور پھر نیچے لکھنا ہے تو چلیں ہمیں اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں محکار کسے کہتے ہیں خوشبو کو ٹھیک ہے محکار کا معنی کیا ہے خوشبو اسرار بید چھپی ہوئی باتیں راز کی باتیں دھول مٹی گرد جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں گرد بھی کہتے ہیں مٹی بھی کہتے ہیں دھول بھی کہتے ہیں نکھار کی سے کہتے ہیں خوبصورتی کو آرائش کو ٹھیک ہے ہر لفظ کے کہیں کئی معنی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کسی کسی جگہ دو بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے بیکار کام نہ آنے والی چیز یعنی کہ کام نہ کرنا ٹھیک ہے نظر آرہے ہیں سب کو مرہوب پسندیدہ مرہوب کسے کہتے ہیں پسندیدہ جاہل انپڑ ٹھیک ہے ذہانت اکلمندی قابلیت ذہین جسے ہم کہتے ہیں چور چکار چور ڈاکو چوری کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ الفاظ کے معنی آپ نے اپنی نیت کاپی پہ خوشخط کر کے لکھنے ہیں آگے ہیں سوالات کے جوابات جو ہم نیکسٹ آگے کریں گے سوال نمبر دو دیکھیں علم کے تین فائدے لکھئے علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا حاصل کرو کام ہے ٹھیک ہے نمبر دو ہے علم ہی سے انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے نمبر تین علم ہی سے ہم ذہانت کا مزائرہ کر سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے درجہ زیل الفاظ کے جملے بنائیے آپ نے ون ٹو میں بھی جملے سیکھے ہوں گے پھر گریڈ تھری میں آکے آپ نے پھر جملوں کی جو ہے وہ بہت ساری مشکیں کی ہیں تو یہ جو نیچے دیئے ہوئے ہیں جملے کہ آپ نے پہلے رف ریجسٹر پہ آپ نے کرنا ہے کرنے کی مشک کرنی ہے جب آپ کو تسلی ہو جائے آپ نے کسی بڑے سی چیک کروانے کہ یہ جملے بنائی ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں آپ چاہیں تو مجھے بھی ریجسٹر سے تصویر بنا کے بیج سکتے ہیں جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ آپ کا کام ٹھیک ہے پھر آپ نے اس نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اگر کسی بھی جملے کو بناتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے یا سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو بنانے کے لیے اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے بھی جملے بنانا سیکھ سکھیں مرگوب مرگوب کا معنی ہے پسندیدہ ٹھیک ہے جاہل کسے کہتے ہیں انپڑ کو ذہانت کسے کہتے ہیں ذہین اکلمند قابلیت چھین یعنی کہ کوئی چیز بھی ہم سے کوئی جو ہے وہ چھین نہیں سکتا کھینچ کھینچ نہ چھیم جو ہے اس کا معنی ہے ٹھیک ہے بیکار بیکار کا مطلب ہوتا ہے فالتو میں جو وقت ہم جو ہے وہ ضائع یا کام نہ آنے والا وقت ٹھیک ہے جسے ہم کام میں نہیں لاتے اور بیکار میں ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام الفاظ کے جملے پہلے آپ نے رف ریجسٹر پہ بنانے کی مشک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو نیٹ کاپی پہ خوش حد کر کے لکھنا ہے میں امید کرتی ہوں آج کا کام آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا کل نئے کام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے